بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر سنو ہم روتے کیوں ہیں بڑی سمپل سی بات ہے یہ تو علماء دین آپ کو بتائیں گے پوری تاریخ بتائیں گے ہم فقیروں کے انداز میں سنو سیدھی سی بات ہے کہ سات سو کرسی نشین میری طرف دیکھنا یہ کیمرہ مجھ پہ رکھیے گا کہ سات سو کرسی نشین دربار میں بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کن کن ملک شہائے بیٹھے ہیں کیا کہ نواز ہے رسول کو قتل کر دیا گیا ان کے سر کاٹ ڈالے اور ان کے جسموں کو کربلا میں تپتی ویریتوں پر چھوڑ دیا اور ان کی بی بیوں کو سمپل فقیرانہ انداز میں سنو مولوی صاحب بتائیں گے آپ کو پوری تاریخ فقیرانہ انداز میں سنو اور ان کی بی بیوں کو ان کے بچوں کو اسیر بنا لیا اب دیکھنا میری طرف کہ تمام بی بیوں کے ہاتھ اس طرح باندے گئے تو کہتے ہیں کہ بی بیوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کا پردہ کیا بی بیوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کا پردہ کیا چونکہ ہاتھ یہاں بندے تھے تو ماہوں کے بجائے پسر ماہوں کو پکڑے تھے تو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک چو سٹھ معصوم بنی حاشم اونٹوں سے گر کے مر گئے غم ہے کچھ ہو رہا ہے دل میں ہو رہا ہو گا پتھر تھوڑی یہ ہو رہا ہو گا چو سٹھ معصوم مر گئے اور ہر موڑ پر ہر موڑ پر تیس ہزار کا مجمع ان بی بیوں کو پتھر مارتا تھا سمپل بات ہے ان بی بیوں کو پتھر مارتا تھا یہ عام بی بیاں نہیں تھی ابھی بتاؤں گا یہ کون تھی یہ عام بی بیاں نہیں تھی پتھر مارتا تھا کربلا سے کوفہ اور شام تک اور پھر یزید نے کہا کچھ دیر ان کو ٹھہرا کے رکھو ذرا شہر کا بازار تو سج جائے میرا دربار تو سج جائے سجایا گیا اور یہ بی بیاں باب ساتھ پر کھڑی رہی کئی ازانیں گزر گئیں بی بیاں کھڑی ہیں کیوں دربار سج رہا ہے رونا ہے آپ کو اب بھی نہیں آیا تو پتھر ہے دل میں اب تو رونا آئے گا آپ کو جب میں یہ لفظ کہوں گا کہ یہ کوئی عام بی بیاں نہیں تھی جس نے آپ کو کلمہ سکھایا جس نے آپ کو مسلمان بنایا جس نے آپ کو قرآن سکھایا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا یہ ان کی نواسیاں تھی یہ علی کی بیٹیاں تھی فاطمہ کی بیٹیاں تھی اور ان کے ہاتھ ایسے بندے میں تھے آئے رونا نہیں آئے رونا آئے 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 اب دل ہے ہمارے سینے میں پتھر نہیں ہے یہ وہ بی بیاں تھی یہ وہ بی بیاں تھی جنہیں کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تھک نیزوں پہ سر اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے اور یہ نواسہ رسول تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ تھا حضرت امام حسین علیہ السلام اور پھر ان سب بی بیوں کو اب دیکھنا میری طرف کیمرہ میری طرف رہے اب دیکھنا میری طرف تمام بی بیوں کو سات سو کرسی نشینوں کے درمیان یزید نے اپنے دروار میں بلایا دیکھو میری طرف کم سے کم اگر کوئی سیریہ گیا ہے شام گیا ہے تو اس نے دیکھا کم سے کم بیس فٹ اونچہ ایک تخت یزید ملون نے بنایا ہے یزید وہاں بیٹھاتا اوپر اور نیچے مصطفیٰ کی نواسیاں کھڑی رونا آیا ہوگا درد ہوا ہوگا دل کے اندر نیچے فاطمہ کی بیٹیاں کھڑی تھی فاطمہ کی بیٹیاں کھڑی تھی اور یزید تخت پر بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا اور اسی تخت کے نیچے نواسے رسول کا سر رکھا ہوا اور ملون اس پر چھڑی سے ان کے دندان پر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ بدر کا بدلہ ہائے 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 اب میں بیان کر رہا ہوں رونا آتا ہے بابا جی رونا آتا ہے رونا آتا ہے اس لیے رونا آتا ہے کہ اتنی کوئی بھی غم کی بات سنتے ہیں آج کے دور میں کچھ سننے تو رونا آتا ہے بیدت تھوڑی ہے اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر پر آل محمد کا کوئی غم نہیں کرتے ہیں اللہ اب میں پیش کر رہا ہوں ساتھ سو کرسی نشین کے درمیان ہوا کیا ایک بیٹا تھا مولا حسین کا جو کربلا میں اپنی بیماری کی وجہ سے بج گئے تھے مگر اس کے گلے میں توک اور بیڑیاں پہنا کر پورے راستے اس کے ہاتھ میں اٹھو کے مہار تھی اور اس کی گھر کی بیبیاں اٹھو پر بندھیوئی تھی اور یہ لے کے چلتا ہوا آ رہا تھا جب یہ امام زینوال عبدین علیہ السلام دربار میں آئے ہیں اس وقت یزید کے سامنے خدبہ دیا ہے وہ خدبہ میں پڑھا ہوں میرا وقت اور ہو چکا ہے لیکن یہ ضروری تھا اب دس پانچ دس منٹ مجھے اور دے دیجئے ہمیں پیش کرتا ہوں بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر جہاں تھے ساس سو کرسی نشین فتنہ گر اور یزید جھوم رہا تھا شراب پی پی کر اور ایسی بزم میں افسوس آلِ پیغمبر اور ایسی بزم میں افسوس آلِ پیغمبر تھا ان کے سامنے ایک بدکلام ممبر پر تھا یزید نے پیسے دے کے پیسے دے کے ایک بدکلام چرب زبان چرب زبان ایک خطیب کو ہائر کیا ہوا تھا کہ جب یہ لوگ آ جائیں تو تو آ کر کے ممبر پر میری تعریفیں کرنا یزید نے کہا کہ تو آ کر کے میری ممبر پر تعریف کرنا تھا ان کے سامنے ایک بدکلام ممبر پر بیان کرتا تھا جھوٹے یزید کے جوہر جب اس نے ختم کی تقریر بدکلامی پر تو خطیب جہل سے بولے یہ عابد مستر اس خطیب سے بولے یہ عابد مستر کہ تُو نے خوش کیا مخلوق کو کہ تُو نے خوش کیا مخلوق کو ضرور مگر خریدہ قہرِ خدا تُو نے مقتصر ذر پر خریدہ قہرِ خدا مقتصر ذر پر مختصر ذر پر اب مولا کے لفظ سنو مولا کے لفظ یہ خدوہ ایک ایک لفظ ہے میری اور رحان آزمی کی شائری نہیں ہے ہم لوگوں نے اس کو مہینوں میں ترتیب دیا ہے سرچ کی ہے کہ من و ان وہی خدبہ بیان ہو امام کے الفاظ بیان ہو خدا زندگی دے رہا نازمی کو اب میں پیش کر رہا ہوں امام کہتے ہیں خرید آقاہ رے خدا تو نے مختصر ذر پر امام کا لفظ سنو یہ امام کے لفظیں یہاں لگیں گے جا کے دل پر مولا فرماتے ہیں جہاں ہو ذکر بدتوار وہ ممبر کب ہے آہاں جہاں ہو ذکر بدتوار جہاں ہو ذکر بدتوار مولا کا لفظ سنیے گا جہاں ہو ذکر بدتوار وہ ممبر کب ہے لکڑیوں کا ہے وہ امبار وہ ممبر کب ہے لکڑیوں کا ہے وہ امبار وہ ممبر کب ہے کہا یزید سے کچھ میں کہوں اجازت ہے امام سجاد نے کہا کہا یزید سے کچھ میں کہوں اجازت ہے یزید چک تھا تو درباری سارے کہنے لگے یزید اب پریشان ہوا کہ اگر علی ابن الحسین علی کے پوتے کو اجازت دے دی بولنے کی تو انخلاب آ جائے گا تغیر آ جائے گا اب کیا کروں یزید چپ تھا تو درباری سارے کہنے لگے یزید دے دے اجازتی سے بھی کہنے دے یہ کیا کہے گا لرستہ ہے جو نقاہ سے یہ کیا کہے گا لرستہ ہے جو نقاہ سے یہ کیا کہے گا لرستہ ہے جو نقاہ سے تو سبھال توقر حسن جب اجازت ملی کہا ٹھیک ہے جاؤ کہو تو سبھال توقر حسن شان کردگار آئی امام آئے کہ ممبر پہ ذلفقار آئی جس کا ممبر تھا وہی برسر ممبر آیا جس کا ممبر تھا وہی برسر ممبر آیا وہ اکیلا تھا مگر سورت لشکر آیا وہ اکیلا تھا مگر سورت لشکر آیا لبکشاہ سورت قرآن وہ حیدر آیا جب وہ خاموش زبا برسر دربار چلی جب وہ خاموش زبا برسر دربار چلی کربلا میں نہ چلی تھی جو وہ تلوار چلی انا ابن مکہ و منا انا ابن زمزم و صفا انا ابن علی و فاطمہ انا ابن مکہ و منا مولانے آغاز کیا خدوے کا انا ابن مکہ و منا انا ابن زمزم و صفا انا ابن زمزم و صفا سید زادہ ہوں اٹھالیس فیس پشت ہوں امام رضا علیہ السلام کی میرے گھر کا ذکر ہے ایک چھوٹے سے حقیر انسان ہوں لیکن اپنے سعادت پر فخر ہے اب میرے گھر کا ذکر میری زبانی سنو امام کا خدبہ سید ندیم سرور کی زبانی سنو پیش کر رہا ہوں انا ابن مکہ و منا انا ابن زمزم و صفا انا ابن علی و فاطمہ لہجہ نور میں مولا نے کہا بسم اللہ سلوات اللہ ناما سجلہ محمد و آئے محمد وہی لفظیں گئے ایک ایک لفظ خدبے کا لہجہ نور میں مولا نے کہا بسم اللہ لائقِ حمد و سنا ہے تو وہی ایک خدا جس نے ہم مال محمد کو ہے تقلیق کیا جس کو معلوم ہے دربار کی طرف دیکھ کے مولا نے کہا جس کو معلوم ہے معلوم ہے میرا شجرہ جو نہیں جانتا سن لے وہ تعرف میرا کیا انا ابن مکہ و منا انا ابن زمزم و صفا انا ابن علی و فاطمہ مولا فرماتے ہیں ہم کو اللہ نے چھے خوبی یا بخشی بخدا سنیے گا ہم کو اللہ نے چھے خوبی یا بخشی بخدا علم اور حلم دیا اور دل مومن میں رکھا علم اور حلم دیا اور دل مومن میں رکھا ہے سماحت و فصاحت و فصاحت و فصاحت ورسا کم نہ تھی خوبی یا چھے گو کے یہ عزت کے لیے صفت ساتھ ملی اور فضیلت کے لیے ہم میں اول جو تھے وہ احمد مختار ہوئے کوئی حمزہ تو کوئی جعفر تیار ہوئے ہم ہی حیدر ہوئے ابباس علمدار ہوئے ہم کو میراج بھی ہم کو میراج بھی آہورِ امامت بھی ملی ہم کو میراجِ عبادت میں شہادت بھی ملی انا ابنِ مکہ و منا انا ابنِ زمزم و صفا انا ابنِ علی و فاطمہ اس کا فرزند ہوں سہروز رہا جو پیاسا درمیان زین و زمین جس کا رہا تھا لاشا جس کے سجدے کے سبب خاک بنی خاک شفا خاک اور خون میں ڈوبا تھا ماما جس کا سمِ اس پا تلِ روندہ گیا لاشا جس کا انا ابنِ مکہ و منا انا ابنِ زمزم و صفا انا ابنِ علی و فاطمہ انا ابنِ علی و فاطمہ مولا فرماتے ہیں اہلِ انصاف اب انصاف سے اتنا کہہ دے کہ جس کی چوکھٹ پہ سلامی کو فرشتے اترے نوکِ نیزا سے لئی ان کی ردائیں چھینے نوکِ نیزا سے لئی ان کی ردائیں لٹتے مولا نے یزید کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم نے خیمے نہیں اللہ کا گھر خواب کیا ارے کلمہ پڑ پڑ کے محمد کا جگر چاہ کیا انا ابنِ مکہ و منا انا ابنِ زمزم و صفا انا ابنِ علی و فاطمہ مولا امام سجاد فرماتے ہیں یزید کے درمار میں یزید کی طرف دیکھ کے یزید سن کہ جس کے پردے کے لئے جس کے پردے کے لئے قرآن میں جس کے پردے کے لئے آیتِ تطہیر آئے سنگ برساتے ہوئے ان پہ یہاں تک لائے آئے آئے جس کے پردے کے لئے آئیتِ تطہیر آئے تم سنگ برساتے ہوئے ان پہ یہاں تک لائے حیف ہے روحِ محمد سے نہ تم شرم آئے حیف ہے نوحِ محمد سے نہ تم شرم آئے مولا کہتے ہیں ہم نے پابندِ رسن ہو کے تجھے مارا ہے ابنِ مر جانا تجھی تا تو نہیں ہارا ہے انا ابنِ مکہ و منا بات جب کھل گئی اب یہ ٹرن دیکھو اب یہ موڑ دیکھو جب یہ کہا نا کہ ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں جو بنی حاشم ہے ہم آلِ محمد ہیں تو دربار میں چمگوئیاں شروع ہونگی آپس میں باتیں ہیں شور کی آواز سننے لگی شور کی آواز پڑھنے لگی بات جب کھل گئی کہ ساداتِ محمد ہیں یہاں آئے ہیں بات جب کھل گئی کہ ساداتِ محمد ہیں یہاں رو دیئے اہلِ جفا عبرہ بخاوت کا سما اور اسی شور میں حاکم نے دیا حکمِ ازام یعنی یزید نے جب دیکھا کہ یہ تو انقلاب آ رہا ہے سب کو پتا چل گیا سب کو پتا چل گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہیں یہ علی کی اولادیں ہیں یہ فاطمہ تو یزید نے حکم دیا جو آج بھی سیریا میں دی جاتی ہیں سات ازانیں یعنی سات آدمی مل کر کے ازان دے ہو کہا کہ ازانیں دو ازانیں دو مولا امام سجاد کا خدبہ رک دو روک دو اگر یہ خدبہ جاری رہا تو انقلاب آ جائے گا دنیا کو پتا چل جائے گا کہ حق کیا ہے بعد جب کھل گئی ساداتِ محمد ہے یہاں رو دیئے اہلِ جفا عبرہ بغاوت کا سما اور اسی شور میں حاکم نے دیا حکمِ ازان سات افراد جو یک مشتِ ازان دینے لگے تو گویا حق میں سجاد کے درباری بیان دینے لگے انا ابنِ مکہ و مناہا انا ابنِ زمزم و صفا انا ابنِ علی و فاطمہ انا ابنِ علی و فاطمہ جب موازن نے کہا جب موازن نے کیا کلمہِ تقبیر ادام اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جب موازن نے کیا کلمہِ تقبیر ازان بولے سجاد بے شک مولا سمجھ گئے کہ یہ میرا خدبہ روکنے کے چکر میں ازانیں دلوارا ہے ازانوں سے یزید کا کیا تعلق بولے سجاد بزرگی ہے اسی کو زیبا جیسے ہی نام موازن نے محمد کا لیا اشہد انہ محمد رسول اللہ جیسے ہی نام موازن نے محمد کا لیا مرکِ حاکم سے کہا سنو مولا امام سجاد نے کیا مرکِ حاکم سے کہا تیرے ارادِ بد ہے یہ محمد ہے تمہارے کے ہمارے جد ہے یہ محمد ہے تمہارے کے ہمارے جد ہے یہ محمد ہے تمہارے کے ہمارے جد ہے مولا کہتے ہیں ایب کیوں سنو ساتھ سو کرسی نشین کے درمیان کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام نیزوں پہ اپنے پیاروں کے سر ماں و بہلوں کے بے پردہ سر راستے کے زخم توق اور بیڑیاں مگر تھا علی ابن ابی طالب کا بیٹا تھا علی ابن ابی طالب کا بیٹا یزید کو چھوٹا آدمی نہیں تھا قبلہ آدھی سے زیادہ حکومت اس کی تھی اور دربار میں کھڑے ہو کر کے مولا امام سجاد خدوے میں ہیں جاؤ پڑھ لینا مولا کہتے ہیں ایب کیوں اپنے چھپاتا ہے ازانے دے کر ایب کیوں اپنے چھپاتا ہے ازانے دے کر تھے اگر تیرے محمد تو ستم کیوں ہم پر ڈال اس طوق پہ زنجیر پہ اکبار نظر ڈال اس طوق پہ زنجیر پہ اکبار نظر مولا کہتے ہیں زخم جو تُو نے دیئے سب دلِ بیمار میں ہے اِرے بیٹیاں ہیں یہ محمد کی جو دربار میں ہے بیٹیاں ہیں یہ محمد کی جو دربار میں ہے آج بھی عربی عدب میں یزید کے یہ الفاظ موجود ہیں یزید کے یہ الفاظ موجود ہیں شراب پی کے کہتا ہے نوز باللہ کوئی وحی نہیں آئی تھی کوئی رسول نہیں آیا تھا کوئی قرآن نہیں آیا نوز باللہ میرے ممہ خواہ کی یزید کے لفظیں کہتا ہے کہ یہ تو کرسی کے چکر میں ڈھونگ رچایا تھا یہ لفظیں اس کے اب یہ مولا امام سجاد نے یزید کو یاد دلایا مگر ایک لاکھ کلمہ پڑھنے والے تھے قبلہ مدینے میں کتنے ایک لاکھ جب یزید نے یہ لفظ کہے کوئی بولا یزید تھا بھائی عادی زیادہ دنیا اس کی کوئی نہ بولا کون بولا وہی بولا جس کا گھر تھا جس کا قرآن تھا آیا نانا کے روزے پر کہ نانا یزید کو کس نے سمجھا دیا کہ کوئی وہی نہیں آئی تھی نانا آپ کی وحی کی عزت بھی رہے گی خانہ کعبہ کی حرمت بھی رہے گی مسجد نوی کی عظمت بھی رہے گی اب حسین رہے یا نہ رہے احسان ہے دین پر حسین کا اور ہم احسان فرموش نہیں ہیں کیا کریں احسان فرموش نہیں ہے اب مولا نے یزید کو یاد دلایا مولا کہتے ہیں تو تو کہتا ہے کہ ہے ڈھونگ نوزو باللہ سن یزید یہ ہے مجلس تو تو کہتا ہے کہ ہے ڈھونگ نوزو باللہ نا پیمبر نوحی آئی نا قرآن اترا اب سنو مولا کیا کہتا ہے تو تو کہتا ہے کہ ہے ڈھونگ نوزو باللہ نا پیمبر نوحی آئی نا قرآن اترا پھر ازانے بھی تو دربار میں ہے دلواتا آئے آئے پھر ازانے بھی ہے دربار میں تو دلواتا مولا کہتے ہیں لے منافق تیرے چہرے سے اترتی ہے نقاب جس کا منکر ہے وہ قرآن تیرا لے گا حساب جس کا منکر ہے وہ قرآن تیرا لے گا حساب جس کا منکر ہے وہ قرآن تیرا لے گا حساب اس شقاوت پہ بھی ہم ہارے نہیں جیت گئے اس شقاوت پہ بھی ہم ہارے نہیں جیت گئے اس شکاوت پہ بھی ہم ہارے نہیں جیت گئے نامزانوں میں تمہارے نہیں ہم جیت گئے کیا یہ قدرت کے اشارے نہیں ہم جیت گئے یک بھے یک فتح مبی سب کو نظر آنے لگی مرحبا سید سجا صدا آنے لگی مرحبا سید سجا صدا آنے لگی مرحبا سید سجا صدا آنے لگی بولے پھر عابد بیمار یہ عزت دیکھی دیکھی اے تخت ستمگار یہ عزت دیکھی پھر گیا تجھ سے یہ دربار یہ عزت دیکھی جس کا حامی ہو خدا کون اسے ذلت دے عزت اس کی ہے اللہ حج سے عزت دے جس نے انا ابن مکہ و بنا انا ابن زمزم و صفا انا ابن علی و فاطمہ اترے ممبر سے تو بابا کے کٹے سر نے کہا یزید کے تخت کے نیچے ایک تشت میں مولا حسین کا سر ہے اترے ممبر سے تو بابا کے کٹے سر نے کہا مرحبا سید سجاد غریب زہرہ موجزہ سرور و رحان فلک نے دیکھا کہ خدبہ زیلب و سجاد نے وہ کام کیا حشر تک ذکرِ حسین ابن علی آم کیا